اسلام علیکم بھائی اور بہنوں کے حال چاہ رہاں بھائی سا بھائی اور پلین بنامہ آگیا تھا میں نے سوچا پچھنگی چلتے ہیں ادھر کوئی دس پندرہ بھی سکورڈ آئیں گے ماریں گے کل نکالیں گے ادھر رہا کر دیکھتے ہیں تو کوئی بندہ نظر نہیں آتا میں نے کہا یہ کیا سین ہے کدھر گئے بندے چلو میں نے کہا ادھر سے لوٹ بغیرہ کرتے ہیں پھر بندوں کو ڈونڈونڈ کے ماریں گے دیکھی جائے گی سپیڈر مین بند گے موپڑا تو ادھر سے لوٹ بغیرہ کرتے ہیں ایک یا دو ہیلیس کو لگی تو یہ نا کبر میں بیٹھ گیا پھر میں سوٹ بغیرہ دیتا ہوں پھر میں نے کہا اس کو ڈیمی تو کافی دیا اس پر رش کر دیا جائے اندادونڈ تو بھائی صاحب ہلنڈ کر رہے تھے اس کو نوپ فنش میں نے ڈالا رہا ادھر اس کی کرتے ہیں اب مزے سلوٹ آیا ہے سپیڈر مین لے کر گھوم رہا ہے بھائی صاحب تو پھر میں نے بندے ڈونڈے ان کے ڈیمیٹ کہ کہیں کوئی ہو لیکن نظر نہیں آرہا تھا یہ لیجنڈ بھائی اکیلے ادھر پچنکی میں آئے تھے انہوں نے سوچا تھا پچنکی خالی کریں گے وہ تو میں بھی سوچ کے آیا تھا میں نے تو پچنکی خالی کر دی اور یہ بھائی لو بھی پہنچ گئے تو میں نے کہا چلو بھائی صاحب بندے نہیں مل رہے تھا میں نے ریکونڈنگ آف کر دی گھوم پھر کے ادھر آئے ہیں تو ریکونڈنگ ادھر آن کی ہے تو ادھر آ جاتی ہے ایک گاڑی جیسے گاڑی کا سوانڈ آتا ہے میں ادھر جاتا ہوں بھائی صاحب ایک سپریہ میں تین بندے لے لگا جیسے جیسے اتر رہے ہیں بھائی صاحب نوک ہو رہے ہیں تو ان کا لاسٹ بندہ تھا وہ اندر بھاگ گیا مجھے لگا کہ باہی رہا میں نے باہی دیکھا لیکن وہ باہی نہیں تھا پھر میں نے مجھے سونڈ آیا اندر ہے تو میں نے اندر کی طرف جو انہیں دھڑکی لگایا تھی میں نے کہا دیکھی جائے گی بھائی صاحب میرے ٹیمیٹ پر این لے کے بیٹھے ہوئے میرے ٹیمیٹ نے مارک کیا تو میں نے جو انہیں اس کو کل کر دیا تو ان بھائیوں کی کرتے ہیں مجھے سے لوٹ ادھر آیا ہے ہے کیا ہی لوٹ لے کر آئے ہیں ہمیں تو لوٹ کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی انیمی سے مل جاتی ہے لوٹ انیمی ہمارے لیے لوٹ کرتے ہیں آتے ہیں ہمیں لوٹ دے کر چلے جاتے ہیں پھر بندے نہیں مل رہے تھے بھائی صاحب ادھر آگئے ہیں میں نے کہا رنڈم ڈاؤنڈ لگاتے ہیں ہو سکتا بندے مل جائیں ادھر آتے ہیں تو بھائی صاحب ادھر سے آتا ہے رائٹ سے سونڈ مجھے میں آ کر ادھر گاڑی کھڑی کر دیتا ہوں اس پہ اندھر دن رش کر دیتا ہوں اس کو گلیچ والا جو سنگینہ نا گلت ہے اس کو اپن کر رہا تو پھر گلیچ کر سہی ہوتا ہے بھائی صاحب میں بن کے میں اوپر گیا ہوں تو بھائی صاحب جو ہے نا سونڈ آتا ہے ادھر بیٹھ گئے ہیں تو میں نے پھر کیا گیا میں نے کہا جمپ کر کے اس کو لیا گیا جمپ کر کے اس کو لیا ہے میں نے اس کو نوک کر کے میں دیکھ رہا تھا کہ اس کا کوئی اور ٹیمیٹ ہو ادھر نہیں اگر بھائی صاحب یہ اکیلے گھوم رہے تھے اس کی کیا مزے سے لوٹ پھر مجھے سونڈ آتا ہے ادھر سے ایک بندہ ہے میں اس کی درف دھڑکی لگا دیتا ہوں بھائی صاحب یہ بیٹھے ہوئے ہیں کیا ہی بات ہے اس کو سپریر دیا پیچھے چلا گیا پھر جمپ کر کے اس کو ڈاؤن کیا میں نے نوک کر کے پھر میں نے دیکھ رہا تھا اس کا اور کوئی ٹیمیٹ تو نہیں ہے پھر میں نے سوچا اس کو جو اینا فینش کر دیا یہ نوک کر پیچھے کی طرف جا رہا تھا تو میں نے ایک اندازہ لگا لیا کہ اس کا بندہ جو ہے نا دوسرا ادھر ہی کہیں ہوگا یہ سکس اکس بھول گیا تھا میں نے کہا دوبارہ اٹھا لیتے ہیں تو پھر میں نے اس کی طرف جو اینا دھڑکی لگا دی نوک کر کے جدھر جا رہا تھا نا ادھر میں نے دھڑکی لگا دی تو میں نے کہا بسٹ وغیرہ کر لیں دو بندے ہیں ان کے تو دیکھ لیتے ہیں ان کو میں نے کہا چلو گاڑی پہ جاتے ہیں پہلے میں نے سوچا پھر مجھے آتا ہے ادھر سے سانڈ جیسے میں گاڑی میں بیٹھتا ہوں مجھے سانڈ آیا ادھر یہ وال کے پیچھے بندہ ہے تو بھائی صاحب میں نے اس پہ کر دیا راشت اپنے ٹیم میر کا میں نے بولا آجا پیچھے مجھے کور دے ادھر بندہ ہے تو اس کی بھی سکوپ گلیچ تھی وہ دیکھو وہ بندہ لیٹ کر اس نے مجھے ڈیمیج دیا لیکن سکوپ اس کی گلیچ تھی سکوپ اپن کر کے وہ گلیچ ختم ہوتا ہے بندہ جو ٹیڑا سا بھاگتا ہے تو اس کو بھائی صاحب جو ہے نا ناک کر کے ہلنگ کرتا ہوں پھر اس کو فیونیچ کرتے ہیں دیکھیں یہ بھی پیچھے کی طرف جا رہا ہے تو میں نے کہا اس کو چھوڑو اس کے دوسرے بندے کو ڈونڈو سپیڈر منڈ بن کے چڑ جو تو انہوں نے کہا ہوگا کہ تو بھاگ ارجون ارجون تو بھاگ تو ارجون بھائی کو میں نے کافی ڈونڈا ارجون بھائی مجھے نہیں ملے ارجون بھائی بھاگ گئے ان کو ریکول کرنے کے چکر میں پھر میں ادھر آیا ہوں میں نے کہا ادھر یہی ریکول والی جگہ بھائی بھائی تھی ادھر ہوگا تو میں نے کہا دیکھتے ہیں ادھر شاہد انہوں نے ریکول کیا ان کے لپاس لوٹ بھی اتنی نہیں ہوگی تو مزے سے چار کلور مل جائیں گے لیکن بھائی صاحب ادھر آتے ہیں تو ادھر کوئی بھی بندہ نہیں ہوتا بندے ادھر لڑ لڑا کے چلے گئے تھے تو میں نے اپنٹی میٹ کو بولا کہ بھائی آجا جو ہے نا کل چاہیے کل میرے کام میں گاڑی میں جلدی بیٹھ چلیں رش کریں اپارمنٹ میں چلتے ہو سکتا ادھر ہو جہاں سکول میں بندے ہوں تو ادھر میں آتا ہوں تو مجھے گاڑی نظر آتی ہے سکول میں جیسے مجھے گاڑی نظر آتی ہے بھائی صاحب میں سیدھا سکول کی طرف نہیں لیتا کیونکہ مجھے پتا تھا وہ جو کورنر میں بلڈنگ ہے نا اس کے اوپر سپیڈر مین کے بچے جو نا بیٹھے ہوتے ہیں تو سکول کے چھت پہ جاؤ تو وہ آسانی سے لے لیتے ہیں تو بھائی صاحب ہمیں ادھر آتے ہیں ادھر ایک ہوتی ہے گاڑی مجھے لگا کہ ہو سکتا ہے ادھر شیک میں بندہ ہو جائے اوپر لیکن بندہ ادھر نہیں تھا بلکل سونڈ نہیں آرہا ہلا تک نہیں بندہ بندے نے میرے ٹی میٹ کو نوک فینش ڈال دیا اور بندہ دیکھو کدھر نکلا یہ دیکھو سپیڈر مین کا بس اس نے بھائی صاحب پھر اتنا مجھے گمائیا ڈیمیج تو میں نے اس کو دے دیا تھا اتنا اس نے مجھے گمائیا سپیڈر مین کے بچے نے کدھر چٹ کے بیٹھا ہوا ہے گمتارہ گمتارہ اوپر سے وہ سنائپر کی چھوڑ دے رہے تھے سکول سے پھر میں نے سوچا اس پہ نہ نیڈ پھینکتے ہیں ایسے نہیں یہ بات آئے گا تو بھائی صاحب اس کو کافی سپریڈ دیا پھر میں نے سوچا اس پہ نیڈ پھینکتے ہیں میں نے نیڈ پھینک دیا دوسرا اور پھینکتے ہیں میں نے کہا گھومے گا اتنی دن میں نیچے آجاتا بھائی صاحب کیا آئی اس کو میں نے نوک کیا پھر میں تھا کہ یہ کیمپنگ کر رہا ہے اس کو پین سے مارتے ہیں اتنی دن میں اس کا ٹیم ایٹ آجاتا ہے تو میں نے کہا اس کو چھوڑو اس کے ٹیم ایٹ کو دیکھو اس کے ٹیم ایٹ کو بھی بھائی صاحب آل ڈیڈ ہو گئے یہ تو ادھر کرتے ہیں بھائی صاحب ہیلنگ مزے سے پھر ان کی کرتے ہیں لوٹ مزے سے پندے پندرہ ہیں پندرہ میرے کل ہیں تو چلو کچھ نہ کچھ دور کل مل جائیں گے بھائی صاحب آیا ہے لیول تھری لے کر گھوم رہے ہیں ہمیں ابھی تک ملا نہیں ہیں تو ان کی لوٹ کر کے میں نے کہا چلو سکول والوں کو دیکھتے ہیں تو وہی بات تھی وہ جو کورنر میں بللنگ آئے سپیڈر مین کے بچے ادھر چڑے ہوئے ہیں ان کے پاس سنایپر بھی ہے تو ادھر سے میں نے کہا ان کو سپریے دیتے ہیں بھائی صاحب میں نے صرف دیوار پر سپریے دیا ان کو خود ہی ہیڈ لگ گئی پھر میں اس کو سپریے دیتا ہوں تو اس کو میں ادھر پر نوک کر دیتا ہوں لون اب بھائی صاحب پیک آؤ سامنے سنایپر لے کر بھائی صاحب گھوم رہے ہیں ادھر کیسا 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 دیا بھائی صاحب کیسا دیا نہیں دیا اچھا دیکھ رہو بھائی سنسٹیویٹی لونگ رینج میں ایک اور بھائی اس کو بھی سپریے دیا اگر دو بلل لگی ہیں جو ہے نا اس کے پاس سنایپر ہے تو یہ دیکھو مجھے سنایپر کی لگی پھر میں نے کیا کیا ایک دفعہ اس کو جلگ دکھائی اس کی سنایپر کی بلڑی جو ہے نا ضائع کروائی پھر اس کو نوک کیا میں نے اور میرے پاس ہیلنگ بھی نہیں تھی یہ دیکھو تھوڑی سی جلگ کروائی اس نے سنایپر کی شورٹ دی پھر میں نے نوک کر دیا تو بھائی صاحب اس کو نوک کرنے کے بعد میں نے کہا فائدہ نہیں ادھر نوک نوک کھیلتے رہیں گے ان کے پاس سنایپر ہے تو ہو سکتا ہے جو ہے نا میں کلی ہو جاؤں اکیلا بندہ مبچا ہوں تو میں نے گاڑی پکڑکنا ادھر سے دھڑکی لگانے کا فیصلہ کیا میں نے کہا زون میں چلتے ہیں ان کو زون میں جا کر دیکھتے ہیں بھائی صاحب ایک سو بیس کی سپیڈ میں میں نے نہ دھڑکی لگا دی گھوم کے میں نے کہا رائٹ سے جاتے ہیں ایسا ہی نہ ہو گاڑی سے مجھے اتار دیں یہ جا رہے ہیں بھائی صاحب ایک سو بیس کی سپیڈ پہ میں نے کہا زون میں میں جاتا ہوں یہ بھی زون کے باہر ہیں تو ان کو ادھر سے بگڑتا ہوں یہ ہیل پہ میں نے کہا جا کر دیکھتے ہیں ہو سکتا ہے وہ بانہ اس میں بندے ہوں نہیں تو یہ بانہ اس میں آئیں گے لیکن ایسا ایسا کوئی سین نہیں ہوتا ہے ادھر اتر کے میں دیکھتا ہوں آگے پیچھے کوئی بندہ تو نہیں ہے بانہ اس میں نظر نہیں آ رہا ادھر بھی کوئی بندہ نہیں ہے تو پھر جو ہے نا وہ سکول والے جو ادھر جا کر لڑائی کرنی شروع کر دیتے ہیں تو میں نے کہا لڑنا بڑی بات ہے ان کی جا کر صلاح کرواتے ہیں تو میں نکل پڑا پھر ان کی صلاح کروانے کے لیے دیکھتے ہیں آگے میں ان کی صلاح کرواتا ہوں یا یہی میری صلاح کرواتے ہیں تو بھائی صاحب ادھر آگے ایک گاڑی کھڑی کرتی ہے تو میں نے سوچا سپیڈر مین بن کے جنا اوپر چلتے ہیں ادھر سے صحیح انگل نہیں مر رہا تھا وہ ادھر وائڈ کر رہے تھے میں نے کہا دوسری چھت پہ چلتے ہیں تو ادھر بھائی صاحب آیا انہوں نے ایک سکوڈ مار دیا تھا چلو میں نے کہا کوئی بات نہیں دیکھی جائے گی تو وہ ایک بندہ لیفٹ پہ گیا میں نے سوچا وہ اس کی لوٹ کرے گا تو اس کو نہ یہ لیفٹ والی ہیل پہ جا کرنا اس پہ رش کرتے ہیں ادھر لوٹ آرام سے کر رہا ہوگا تو میں نے کہا ادھر سے ڈاؤن کرتے ہیں تو بھائی صاحب میں جیسے اوپر جاتا ہوں آئے 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 میں کہتا ہوں کہ ہلاک رکھ دیا اس سپیڈے نے مجھے اس سپیڈے نے مجھے ہلاک رکھ دیا ایک دم ڈر گیا میں بھائی صاحب گلی سوڈ میں لٹا ہوا کہ آئی گروزہ لے کے واہ سنیک واہ اس نے کہا تھا کہ اناکونڈا بن کے ڈس لوں گا لیکن نہیں ڈس پایا اب ان کو بھائی صاحب میری لوکیشن مل گئی ہے تو میں ادھر نہیں رہنا چاہتا تھا میں نے سوچا ادھر آتا ہوں ادھر سے پھر ڈاؤن کرتا ہوں ان کو تو وہی بات ہوئی تھی وہ ادھر رش کرتا ہے اس کو یہ تھا کہ ادھر ہوں میں اس کو نوک کرتا ہوں اس کا اب ٹیم ایڈ جو ہے نا وہ سپیڈر مین کا بچہ اوپر شات پہ ہے تو میں نے کہا ادھر دیوار پہ گولیاں مارتے ہیں اس کو بلٹ لگیں گی ایک بلٹ لگی بھی پھر دوبارہ میں نے یسی روز کی وہ سپیڈر مین بن کے پھر اپنے ٹیم اٹھ کو بچانے جا رہا ہے آئے 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 تیرے ہی سپیڈر مین کی خیر سپیڈر مین بائیسک صاحب کو میں نے ڈاؤن کیا اس کو فینش اب ان کا لاسٹ بندہ ٹس سے مس نہیں ہو رہا وہ پاؤں کی مٹی بھی نہیں چھوڑ رہا دو بندے نوک فینش ہو گئے وہ بندہ نہیں ہلا میں بھی سپیڈر مین بن کے پھون کر کے جا رہا تھا تو وہی بات ہوئی بھائی صاحب نے رہا دیا ایک دم آئے 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 بھائی صاحب نے جگل کر رہے ہیں ایسے ملا ہمیں وینر وینر چکن نیرر تو بھائی صاحب گزارش آپ سے یہ ہے کہ لائک کر دیں تھوڑا سا تینک یو